موسیقی نمستے میں ہوں سریش کمارے کلوے اور آپ دیکھ رہے ہیں بات سچ ہے دیش کے پریاسوں اور امیدوں کو پلیتا لگ چکا ہے تبلی کی جماعت کی وجہ سے ہندوستان کے تیسرے چرن میں جانے کے سنکیت ملے لگے ہیں یعنی عویہ سنکرمان کمیونٹی ٹرانسویشن کی اور بڑھ رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سنکرمیت ویکتی کے سمپرک میں آئے بینا بھی لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں ایک کپریل کو بھارت میں سنکرمیت مریجو کی سنکھیا 1872 تھی جو آج کی تاریک میں 6000 لگ بگ ہونے کو ہے بھارت میں تبلی کی جماعت نے اسے کتری تیزی سے بڑھایا ہے دورت گتی سے بدلے یہ آکڑیس کے گواہ ہے 21 دنوں کے لوگ ڈاؤن کو تیمند چھاپ کوب نے جو ٹھینگا دکھایا اس سے لوگ ڈاؤن کو سفل نہیں کہا جا سکتا ہے دیش میں اس وائرس کا کیر بڑھتا جا رہا ہے دیش میں سب سے زیادہ پروایوط راج ہے مہاراشت کیرل، دلی مدھا پردیش، آندر پردیش کرناٹک اور راجستان ہے دیش میں موت کا آکڑا دو سو کے پار ہونے کو ہے دنیا کی 20% آبادی والے سارک دیشوں میں اس وائرس کے سنکرمن کے ماملے 11400 سے اوپر پہنچ گئے ہیں لیکن جس تے جسے یہ آکڑے بدل رہے ہیں اس سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بھارت اور پاکستان امریکہ کراپ پر چل پڑے ہیں امریکہ میں اس وائرس سے سب سے زیادہ 4,333 لوگ سنکرمی تھے وہی سارک دیشوں میں بھارت پہلے پائیدان پر موجود ہیں جبکہ پاکستان دوسرے اسطحان پر کھڑا ہے بھارت اس سنکرمن سے ہوئی موتوں میں بھی پہلے اسطحان پر پہنچ گیا ہے یہ الگ بات ہو سکتی ہے کہ پھلال تیمند چاپ لوگ ہی اس کا سب سے زیادہ شکار ہوئے ہیں جس میں 1433 باجوں کو ہوروں کی تلاس میں جانا پڑا ہے بھارت میں کل سنکرمیت لوگوں میں تیمند باجوں کی تعداد 2612 کے قریب بتائی جا رہی ہے سارک دیشوں میں 306 لوگوں کی موت ہو چکی ہے پاکستان میں 76 لوگ خدا آپیج بول گئے ہیں یہاں سنکرمیت مریجوں کی سنکھیا پازار کے قریب پہنچ رہی ہے جبکہ نیپال نے ابھی تک کسی ناغری کو نہیں کھویا ہے یہاں دس وقت ہی وائرس سے سنکرمیت ہے اب یہ آسنکہ گہرانے لگی ہے کہ بھارت اور پاکستان دکھن ایشیا کے اٹلی اور امریکہ بننے کی راپر ہیں ید یہ آسنکہ حقیقت میں بدلتی ہے تو اسطحیق کتنی بھیاویا ہوگی اس کا انومال لگانا ہی مشکل ہے پاکستان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ واسطیق آکڑوں کو چھپا رہا ہے ایسے کیاس لگائے جارہے ہیں کہ پاکستانی سرکار پاک پھوج کو تار کر آکڑوں میں ہیر پھیر کو انجام دے رہی ہے اور دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش میں ہے کہ اس نے کرونا پر نینترن کیا ہوا ہے جبکہ کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں 800 سے زیادہ لوگ اس سنکرمن سے مارے جا چکے ہیں جبکہ سنکرمن توری جو کے آنکڑے کس زار سے کہیں زیادہ ہے ساید عمران خان اس بات سے واقعی پھینکی وہ ادھک دنوں تک سچائی چھپا نہیں پائیں گے اس لئے کل انہوں نے اس کا اثارہ بھی کر دیا اور کہا کہ یہ بیماری اب کامو سے بار ہو رہی ہے پاکستان کے صوبہ میں جاری لوگ ڈاؤن نے اس کی آلہ طورتی خراب کر دی ہے لوگ میں راسن کے لیے مارا ماری مچی ہے جنتہ کو ایک دڑبے میں جانور کی طرح گھیرا جا رہا ہے بار سے ملی بھیق بھی اوٹنے کے موہ میں دھنیا سابیت ہوئی ہے یعنی یہ وائرس اس ملک کا پوری طرح بندہ دار کر رہا ہے اس کے اولٹ بھارت کی جنتہ ابھی بھی سیم کا پریچھے دے رہی ہے توپی باجوں کو اعلق کر کے دیکھا جائے تو یہاں سیس لوگ لوگ ڈاؤن کا پوری طرح پالن کرتے دکھائی دیتے ہیں کھانے کے لیے بھی کوئی بدھواسی نہیں ہے کیول تیہمن جبات بھارت کے لیے ایک بڑی مسئلت بند کر اوبری ہے ساید لوگ ڈاؤن کے عرد سپلتا کے بیچے بھی انہی کی سوچی سمجھی رن نیتی ہے پر سواد یہی ہے کہ تھرڑ پھیجگی اور جارے سارکین دونوں دیشوں کے پاس اب کیا وکلت بچے ہیں کیونکہ اس پھیج کے بعد چوتھی سٹیج شروع ہو جائے گی جائیں سے روک کو نیندیت کرنا بہت ہی مشکل کام ہے اٹلی اسپین اور امریکہ لگ بھگ اسی آلت کے بیچ پھنچے ہوئے ہیں بھارت کی پرانتہ سرکاروں نے کچھ خوٹی سپورٹ چینیت کر کے انہیں پوری طرح سیل کرنے کا کٹھور فیصلہ لیا ہے اس طرح کے قدموں کے نتیجے سنتوز جنک نکل سکتے ہیں راجستان کا بھیلوڑا اس کے لیے ایک موڈل کے روپ میں سامنے آیا ہے جہاں اب کافیات تک ورس پر نیترن پالیا گیا ہے راجز سرکارے اب اسی موڈل کے سارے آگے بڑھ رہی ہے اس پرکریا میں ان ایسا ماجک تطوہ پر بھی انکوس لگتا ہے جو لوگ ڈاؤن کو گم بیرتا سے نہیں لیتے پر یہ اٹھو سپیل بھارت میں ہی ہو سکتی ہے پاکستان میں گریبی اور مجھبی مانسکتہ چلتے اس کی سفلتہ کی سمبھاونا کم ہے ویسے بھی اس وقت وہی دیش اسمہ ہماری سے جیت پائے گا جس کا ساسن پر ساسن انساسیت ہوگا جنتہ کو جاگرو کو اور پریریت کرنا ساسن پر ساسن کی یوگتہ پر نیر بھر کرتا ہے اس ماملے میں بھارت کی سرکار کئی زیادہ چوکنی اور سریشت ہے آسا ہے دوستو ویڈیو پسند آیا گا آپ سے شگر بیٹ ہوگی تب تک کے لیے انمتی دیجئے جائے جوان جائے کسان جائے ہند بندہ باترم